ہائے ایفریون ویلکم ٹو ہار چینل کریزی بانگالی امید کرتے ہیں اس لوگ ڈاؤن پیریڈ میں آپ سب ہی سوست ہیں اور سٹے ایٹھوم اور سٹے سیف پلیز پلیز بیہیو رسپانسیبیلی آپ اپنا اور اپنے فیملی پر خیال رکھیں اور اس ٹائم ہم آپ سب کو انٹرٹین کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم جو چیز آپ کو دکھائیں گے وہ ہے تھوڑا سا شانتنی کے دن میں واپس لے جائیں گے شانتنی کے دن کچھ ایسی جگہ ہے جو آپ رومینا ٹیگورٹ کی شارٹ سٹوریز کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں جو کہتا ہے نا ختم ہو کے بھی ختم نہیں ہوتا تو چلیے وزیٹ کرتے ہیں شانتنی کے دن واپس اور دکھاتے ہیں ایسے کچھ جگہ جو اس سریز میں ابھی تک ہم نے آپ کو پیشنے کیے اور اگر اس سریز ابھی تک آپ نے دیکھا نہیں ہے تو پورا جو لنک ہے سریز کا وہ میں ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا آپ جا کے پلیز دیکھئے اور ایک ریکویسٹ ہے آپ سے اگر اس سریز یا ہمارے ویڈیوز آپ کو اچھے لگتے ہیں تو لائک ان شیئر کر دیجئے گا تھوڑا سا موٹیویشن سے مل جاتا ہے اور چینل کے سپورٹ کے لیے آپ کا سبسکریپشن بہت زیادہ ضروری ہے تو پلیز دو سبسکرائب اور شیئر ویڈیویر فرینڈز اور فیمیلی یہ جو چیزیں اس کو کہا جاتا ہے پالکی اور یہ بینگول کے کالچر کے ساتھ بہت جڑا ہوا ایک چیز ہے اسے کہہ سکتے ہیں ایک جمعنے کی پرائیفیٹ کار یا پرسنل کار جسٹم کار نہیں تھے جسٹم جمیندر لوگ یہ جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے تھے وہ اس چیز کے استعمال کرتے تھے پرسنل ویکل کے طور پر اور جیسے اب دیکھ پا رہے ہیں سامنے دو ہے پیچھے دو کئی لوگ سامنے تین چار مدب یہ ہورس پار کی طرح فیوز کرتے تھے سی سی کے طرح زیادہ سی سی چاہیے تو زیادہ بندے رکھ دو سامنے ہی بندہ ہوتا تھا جو لائٹ لے کے یعنی کے نائٹ ٹائم میں موک کرنا ہوتا تھا تو اسے لائٹ لے کے وہ گائیڈ کرتے تھے اور لیڈہ ہوتا تھا اور ان کا ایک ریدم بھی ہوتا تھا ہوں نا ہوں نا یہ ریدم ہوتا تھا کیونکہ جب اب لانگ ڈسٹنس میں موک کرتے ہو تو انہجی کبھی کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے اگر ایسے ریدمیگ مومنٹ ہو تو بکمس لٹ ایزیر اور اس کے جگہ پر اندر میں جو رہتے تھے تو ان کے لئے ایک ڈوڑ بھی رہتا تھا چاہے وہ اندر سے بند بھی کر دیتے تھے اور چاہے کبھی وہ پھرکے دیکھنے پڑے تو یہ اس کا شٹر کی تڑھا ہوتا ہے سٹیٹ آف وزٹ پنگول اپنے کلچر کے لئے کافی مشہور ہے آل آور ورلڈ میں اور ان کے ہر ایک حصے میں یعنی وزٹ پنگول کے ہر ایک حصے میں آپ کو ترے ترے کی کلچر کرافٹس آرٹس یہ سب کچھ رکھنے کو ملتا ہے جیسے ٹریڈیشنل ہینڈ کرپس ہو یا ٹیرہ کھوٹا پینٹنگز ہو یا کروینگ ہر ایک حصے میں آپ کو الگ الگ ترے کی یہ چیزیں ملتے ہیں اور ڈانس اور میوزک میں بھی کافی زیادہ ویڈیشن یہ ایک سٹیٹ کے اندر آپ کو ملتا ہے وزٹ پنگول کے میوزک میں آپ کو کافی اشارے جنرل کے میوزک آپ کو سننے کو ملتا ہے جیسے باؤل، پشنپوری کلاسیکل، کرٹن، شیمہ شنگید، ربن شنگید، نجھول گیتی اور ان کے ریلیٹڈ جو میوزک انسٹرومنٹ ہے وہ بھی آپ کو ہینڈ کرپس کے اندر دکھنے کو ملتا ہے ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وزٹ پنگول کے ایک فیماس ڈانس فارم ہے جو چھو نچ یعنی کہ پرولیا جلے کی ایک خاص طریقے کا ڈانس فارم جسے چھو نچ کہا جاتا ہے وہ ایک وارڈ ڈانس یعنی کہ مرشل اٹ کے ایک ایک ہے موسیقی 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 اب چلتے ہیں جھرکن کی طرح جھرکن بننے میں ان کا جو شوشیو پولیٹیکل ایک کلچر ہے ان کا کافی ایمپورٹنس تھا حالانکہ جب بیہار سے جھرکن ڈیٹیچ ہوئے تھے تب ان کا ایک آرگومنٹ یہ تھا کہ بیہار کے کلچر کے ساتھ جھرکن کے لوگوں کے کلچر میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہے اور اس ڈیفرنس کے بجے سے اس نے ایک الگ سٹیٹ بنایا جائے یہ ایک مین ایمپورٹنس تھا ان کا جو اور جو کافی سارے آرگومنٹ سے جھرکن سٹیٹ بننے میں موسیقی 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 اور اسام میں آپ کو جیسے نورٹسین سٹیٹوں میں بیمبو کے یوز یعنی ہینڈ کرافٹس میں یا گھر کے چیزوں میں بیمبو ٹریز کی یوز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اسام میں بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو میٹل کرافٹ کے ایوز کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے زنک کوپر براس سیلور اس طریقے کا جو میٹل ہے وہ آپ کے گھر کے چیزوں میں یا میوزیکل انسٹرومنٹ میں یا ویپن میں آپ کو دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں موسیقی 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 اگر ریچ کلچر اور آرٹسٹی ہریٹیج کی بات کرے تو سٹیٹ آف وڈیشا کسی بھی سٹیٹ سے کم نہیں ہے موسیقی بھی کافی سارے ویرینٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اوڈیشا کے ہینڈکرافٹ کے خاص چیز یہ ہے یہاں پہ آپ کو اپلک وارک براس کے ایوزز اور سلور کے ایوزز کے ساتھ سٹون کاروینگ بھی آپ کو کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے موسیقی 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 اس طریقے کا جو پوتول ہے ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے یہ اس طریقے کا پپٹ یا پوتول ہے یہ کنٹیمپوری جو ڈال ہے ملتے ہیں وہ ہی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو بناتے ہیں اور یہ وہ کاری کارت جن کا ریک آگنیشن ہوتا ہی نہیں ہم جانتے بھی نہیں لوگوں کو سا ہے but they are supremely talented یہ راجستان نے کٹ کٹ لیا ہے جسے ہم کٹ کٹ لیا کہتا ہے اور وہ ہے ان میں پر اور یہ ملٹی دائمینشن آ رہا ہے دیکھیں آپ کو دیکھیں گے بائی دائمینشن کے سکتا ہے دو ساکتا ہے ہی